سلام علیہ وسلم ایک سوال ہے جو اسلام اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ہمارا یقین ہے کہ وہی اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پہنچا دیا اب ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ برائے راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نہیں پہنچا مختلف ایجنسیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا جس میں صحابہ اکرام جدیگر جو طبع طبعیین ان کا کردار ہے اگر یہ اسلام وہی ہم تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا اگر یہ وہی اسلام جو آج جس پر ہم غمزن ہیں اگر وہی ہے تو پھر اس میں اختلفات کیوں ہیں یا وہ فرقے کیوں ہیں اگر وہ نہیں ہے آپ کا جو سوال ہے وہ کچھ مزید واضح کرنا چاہیے آپ نے جو فرمایا ہے کہ براہ راست ہمیں نہیں پہنچا تو اب چودہ سو سال تو ہو چکے ہیں براہ راست آپ کو کیسے پہنچ سکتا تھا یہ سلسلہ بات سلسلہ بات آگے بڑھتی ہے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران جب کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کی وساطت سے آگے بڑھی اس میں انسانی عمل دخل تو نہیں ہو گیا کہیں یہ ہے صرف سوال جو اٹھتا ہے لیکن وہ کتاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تحریر میں آ گئی اور جس پر کسرت سے دوسرے گواہ بھی بن گئے حفظ بھی کروائی گئی اور اتکسرت سے صحابہ حفاظ پیدا ہوئے کہ ایک موقع پر ایک ہی غزب اس میں سریعہ میں ستر حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف تحریر پر اختفاء نہیں کی جاتی تھی بلکہ کسرت کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کا رواج تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ بعض خبیلیں اپنی قرآن میں قرآن کریم کو کچھ اختلاف سے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ نے جو تحریریں تھیں ان کو اکٹھا کروایا اور حفاظ کی گواہیاں ساتھ لگائیں اور چونکہ اس زمانے میں اعراب نہیں لگا کرتے تھے زیر زبر پیش وغیرہ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ حفاظ کی مدد سے قرآن کریم کی قرآن کے متعلق قطع طور پر فیصلہ کر لیا جائے یہ وہ قرآن تھی جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل تھی یعنی آپ نے جس طرح جبرائیل سے سنا وہ اس طرح تھا اس کو مصف عثمان کہا جاتا ہے پس جو مصف عثمان ہے وہ بین ہی وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طرح جبرائیل نے مجھے اللہ کا پیوام پہنچایا سمجھ گئے ہیں اس لیے جو واسطے پڑے ہیں بعد میں وہ واسطے صرف ایسے ہیں جیسے ایک کتاب کی ری پرنٹس ہو رہے ہوں اور ری پرنٹ کے واسطے چاہے لاکھ ہو جائیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا اصل اسی طرح رہتا ہے اب رہا اختلاف کا مسئلہ تو قرآن کریم کے متعلق جو جو اس وقت امد میں اختلاف آ جاتے ہیں ان اختلافات کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ بعض کہتے ہیں قرآن کریم یہ ہے اور بعض کہتے ہیں وہ ہے ان اختلافات کی بنیاد انہیں آیات پر جن کو سب قرآن کی آیات تسلیم کرتے ہیں ان کے معنی سمجھنے میں ہے اور معنی سمجھنے کا اختلاف جو ہے یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے یہ تو صرف الہی کلام سے نہیں دنیا میں مصنفین کے کلام سے بھی ان کی وفات کے بعد شورا کے کلام سے ان کی وفات کے بعد اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ مطلب تھا یہ یہ مطلب تھا تو جہاں تک معنوی اختلاف کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک پہلو سے غور کرتا ہے تو اسے ایک معنی سمجھ آتے ہیں ایک اور انسان کسی اور پہلو سے غور کرتا ہے تو اسے کچھ اور معنی سمجھ آتے ہیں یہ اختلافات جو ہیں یہ اعتقادی یا فہم کے اختلافات سے تعلق رکھتے ہیں کچھ اختلافات ہیں فقی ان کا قرآن کی آیات کے اختلاف یا سمجھنے کے اختلاف سے زیادہ ان روایات سے تعلق ہے جو آہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز عبادت اور اسلام کو سمجھنے کے بعد اس کی تشریحات سے تعلق رکھتی تھی وہ بھی ایک وسیع مضمون ہے کہ وہ کیوں اختلاف پیدا ہوئے پس یہ لازم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جو جو وقت گزرتا امت میں کچھ اختلاف ضرور پیدا ہوتے قرآن کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے اختلاف کی وجہ سے یا عمال بجال آنے کی طرز کے تعلق میں یہ وہ اختلافات ہیں جو رفتہ رفتہ ہر صدی آگے بڑھ سکتے تھے اور بڑھتے رہے لیکن ان کے حل کے طور پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش خبری دی گئی کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسے مجدد کو مبوض فرمائے گا جو دین کو ان لوگوں کے لیے اثر نوہ تازہ اور پاک اور صاف کر کے دکھائے گا چنانچہ تمام اہم امور پر جن میں اختلاف کچھ سنگین ہوتے نظر آتے تھے مجددین نے بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے اور ہر صدی پر کسی نہ کسی ایسی اتقادی غلطی کے تعلق میں مجددین نے بڑی غیر معمولی خدمت سر انجام دی اور اس طرح اسلام کو پاک اور صاف رکھنے میں مجددیت نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا جو اختلافات آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور نویت کے اختلاف ہیں ان کا اس تاریخی تجریزی عمل سے تعلق نہیں ہے یہ وہ اختلافات ہیں جن کا تعلق تقوی کی کمی سے ہے جو اختلافات دیانت داری سے ہوں ایک زعویہ سے نظمین کو دیکھنے سے یا دوسرے زعویہ کو دیکھنے سے ہوں ان اختلافات سے کوئی نقصان نہیں پہنچا کرتا بلکہ انسانی ذہن ترقی کرتا ہے اور اختلافی مسائل میں جو مشخ ہوتی ہے اس سے نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں چنانچہ اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو مفسرین کی اکثر بیسیں ایسی ہیں جن میں اختلاف کے باوجود فساد نہیں ہے بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت امام رازی کی جو تفسیر کے کبیر ہے وہ تفسیر کی مضمون میں حرف آخر سمجھی جاتی ہے اور کسرت سے وہ اختلافات کا ذکر فرماتے ہیں لیکن ان اختلافات کے نتیجے میں اخل سیکل ہوتی ہے امکانات ابرتے ہیں سامنے لیکن فساد پیدا نہیں ہوتا آپ کو جو اختلاف تکلیف دید محسوس ہو رہا ہے آج امت کا ایسا اختلاف ہے جس نے امت کو پارا پارا کر دیا ہے جس نے ملی وحدت کو توڑ دیا ہے اور اختلاف وہ ہے جو درانے بن گیا ہے بعض دفعہ امارتیں جب پرانی ہوں تو ستھی لکیریں پڑتی ہیں چونے اور پلستر کے اوپر کچھ لکیریں ظاہر ہوتی ہیں اس سے نقصان نہیں ہوا کرتا ہے امارت کو پینٹ کر دو دوبارہ تو صاف ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ گہری ہوں بنیادی ہو جائیں تو پھر وہ درانے جو اوپس سے چلتی ہیں انہی چیز تک ازر جاتی ہیں اور اس صورت میں پھر یا تو غیر معمولی اصلاحی کام کی ضرورت پیش آتی ہے یا پھر امارت کو ادم قرار دے کر مطروب کر دیا جاتا ہے یہ جو اختلاف ہے اس قسم کا یہ پہلی امتوں میں ہمیں ملا تب ہی شریعتیں بدلیں لیکن قرآن کریم نے یہ خوشخبری دی کہ قرآن کریم کی تعلیم چونکہ بزاتے خود محفوظ رہے گی اس لیے ایسا اختلاف دائمی طور پر امت میں پیدا نہیں ہوگا جو قرآن کو مطلوق کرنے پر مجبور کریں یہ کتاب حفاظت یافتہ ہے اور حفاظت کر سکتی ہے اس خوشخبری کے نتیجے ہی میں مہدویت اور مسیحیت کا تصور سامنے آتا ہے ایک عرصے تک مہد امام جو مجددین سے وہ اختلافات کا حل کرتے رہے لیکن جب ایسی نویت آگئی کہ مسلمان مسلمان سے ایسے لڑ پڑا گوہ ایک عمد کا جوز نہیں رہے تو یہ قطی بات ہے کہ یہ اختلاف بنیاد کو پھار نہیں سکا یعنی قرآن وہی رہا ہے قرآن نے کوئی تبدیلی نہیں کر سکا پس قرآن کی بنیاد پر اثر نو اوپر کے خطرناک اختلافات کو دور کرنا یہ جس امام کے سپورت اللہ تعالیٰ نے فرمانا تھا اسی کا نام مہدی ہے اور اسی کا نام مسیح ہے اس کا ثبوت احادیث میں یوں ملتا ہے کہ جہاں مہدی اور مسیح کے آنے کی غرض و غائل بیار فرمائی ہے وہاں اس کا حکم عدل ہونا بیان فرمایا ہے یعنی مہدی بھی حکم عدل بیان کیا گیا ہے اور مسیح کو بھی حکم اور عدل بیان کیا گیا ہے اور اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کے اوپر انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور اللہ تعالیٰ سے حاصل کردہ حضایت کی روشتی میں ان کے اندر اختلافات کو حل کرے گا اور اثر نو اسلام کے ایک نئے مؤثر تحریک بننے میں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا یہ وہ مضمون ہے جو اختلافات کا ہے پس اختلافات کی جو موجودہ صورت ہے اس کا قرآنی اختلاف سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس رکھنے سے ہے جسے ہم تقوی کی کمی کہتے ہیں جب تقوی کی کمی پیدا ہو جائے تو وہ اختلاف جو پہلے بزرگ بڑے حوصلے سے ایک دوسرے کے برداشت کرتے رہے وہ اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ اٹھ جاتا ہے پھر کفر کے فتوے پھر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے چلتے ہیں پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خون کو مباہ قرار دیتا ہے اس کا قتل جائز ہے پھر یہ معاملہ آگے بڑھ کر یہاں تک فتوے جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ فرقہ اگرچہ مسلمان کہلاتا ہے مگر سکھوں ہندووں یعنی معاف کرنا میں سکھوں غلطہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک سکھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تائید میں نہیں میں کہہ رہا میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ فکریں پڑھیں گے تو اس کے پس منظر ان کو علم ہو قرآن یہ تعلیم نہیں دے رہا جو وہ باتیں کرتے ہیں مگر یہ باتیں ان کے جھوٹے ہونے کی ثبوت ہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کتاب پر ایمان لے آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کا چونکہ یہ اقیدہ ہماری اس تشریح کے خلاف ہے جو ہم قرآن کی سمجھتے ہیں اس لیے ان کا ایمان سکھوں ہندووں مشرکوں عیسائیوں یہودیوں اور سب سے بہتر ہے یعنی اسلام اگر کہیں ان کو دکھائی دیتا ہے تو اسلام سے باہر دکھائی دیتا ہے اور اسلام کے اندر ہر فرقہ دوسرے فرقے کو اسلام سے اس طرح بھی تعلق دیکھتا ہے جیسے اس کا دور کبھی اس سے تعلق نہیں رہا جبکہ جو باہر کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو نسبتاً زیادہ مسلمان دکھائی دینے رکھتے ہیں یہ وہ افتراق ہے جو ملت وحدہ کو پرا پارا کر دیتا ہے ایسے افتراق کے وقت حضرت عبدس محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسیحیت کی ضرورت پیش آتی ہے مہدویت کی ضرورت پیش آتی ہے الہی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ سے رہنوائی حاصل کے بغیر یہ اختلافات از خود حل نہیں ہوا کرتے اس مضمون کو ظاہر فرمانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا آپ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جبکہ میری طرف منصوب ہونے والی امت یہود کے اسی طرح مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے اور جو اگر وہ بہتر فرقوں میں بٹے تھے تو یہ امت بھی بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی یہ بیان کرنے کے بعد ساری حکمت واضح فرما دی کہ جب یہود بہتر فرقوں میں بٹ چکے تھے تو جو ان کا آسمانی علاج کیا گیا ویسے ہی آسمانی علاج اس امت کا ہوگا تو بچے گی اور وہ آسمانی علاج کیا تھا مسیحیت جب بہتر فرقوں میں بٹ چکے جب بظاہر ان کی تقدیر لکھی جا چکی زندگی کی رمق باقی نہیں رہی تب مسیح پیدا ہوئے اور انہی میں سے پھر سب کو ایک اٹھا موڑ کر کے نہیں بلکہ ان میں سے نیک اور متقی لوگوں کو باہر نکالا اور تقوی کی تعلیم دے کر ان کو اثر نو ایک امت میں تبدیل کرنا شروع کیا امت موسیٰ کی تھی اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو یہ خیال غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے الگ امت پیدا کی ہے عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ میں تو کتاب کا ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے نہیں آیا اور یہی وہ تعلیم ہے جو آپ کے بھائی یعقوب نے آپ سے سمجھی اور جیمز کہلاتے ہیں جو انہوں نے آپ سے سمجھی آپ کے بارہ ہواریوں نے آپ سے سمجھی اور ان ہواریوں نے اپنا تعلق یہودی مذہب سے یا انجی تورات سے نہیں توڑا وہ جانتے تھے کہ مسیحیت ایک نیا مذہب نہیں ہے بلکہ پہلے مذہب کا تسلسل ہے اس میں روحانیت کو واپس لائے گیا ہے جس کا فقدان ہو گیا تھا پس بعد کے عیسائیوں نے اگر سیند پول کی پیروی میں یہودیت سے اپنا تعلق کاتا ہے تو اس میں مسیح اور ان کے ہواریوں کا کوئی خصور نہیں ہے آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی تمام محققین عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ لیڈرشپ جو مسیح نے پیچھے چھوڑی تھی وہ مسلسل اس بات پر اسرار کرتے رہے کہ حضرت مسیح کو نیا مذہب نہیں لائے بلکہ پہلے مذہب ہی کی تجدید فرمائی ہے اور کوئی تبدیلی کوئی شوشہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی اس لیے وہ کلیتن موسوی مذہب کی پیروی کے اندر رہتے ہوئے حضرت مسیح کتابے ہوئے جو بعد میں رو چلی ہے وہ سینٹ پول کا مذہب ہے اور انہوں نے عیسائیت کی شکل ہی بلکہ بدلا دی پس میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ سینٹ پول کی بات نہیں کر رہے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان ہواریوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے عیسیٰ سے تربیت پائی تھی آپ فرماتے ہیں ویسا ہی دور شروع ہوگا اور مسیح نازل ہوگا پس نزول مسیح کی یہ حقیقت ہے اور ہمارے نزدی امت کے اختلاف دور کرنے کے لیے وہی علاج جو پہلے کارگر ثابت ہو چکے ہیں اس کا عیادہ ضروری تھا پس اگر بیماری یہودیت ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علاج مسیحیت ہے اب آگے یہ بحثیں چلیں گی کہ پرانا مسیح واپس آئے گا یا امت محمدیہ میں مسیح پیدا ہوگا میں اس سوال کو ابھی نہیں شہرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے سوال کرنے ہوں گے مگر آپ نے جو اختلاف کی بات کی تھی میں نے اس کی اختصار کے ساتھ تاریخ بیان کر دی ہے اور نویت پر روشنی ڈالی ہے اللہ علیہ وسلم شکریہ 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 آمین